بسم اللہ الرحمن الرحیم سیریز پر عیلل کمیریشن ہے تو ٹوٹل کے پیسٹرنس فائنڈ کرنی ہے چارج فائنڈ کرنا ہے اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ یہ کپسٹر سی وان ہے ٹو مائکرو فیورٹ ایک کپسٹر دوسرا اس کے ساتھ پیرلیل میں لگا ہوا ہے اور یہ ہے فائب مائکرو فیورٹ کا اور یہاں پہ ان دونوں کے سیریز میں ایک اور کیپیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ 3 مائکرو فیریڈز کا ہے اور اس طرح سے یہ ایک پوٹینشل ان کا جو ہے پوٹینشل سورس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں 6 وولٹ ہے یہ 6 وولٹ کا پوٹینشل ڈیفننس ہے یعنی بیٹری 6 وولٹ کی بیٹری کے ساتھ جڑے میں یہ کپیسٹر ہے C1 یہ C2 اور یہ C3 تو ڈیٹا لکھ لیتے ہیں C1 کپیسٹر ہے آپ کے پاس 3 مائکرو فیریڈ C1 is equal to 3 UF جو کیا ہوتا ہے 3 into 10 to power minus 6 فیریڈز کے برابر C2 ہے 2 مائکرو فیریڈ 3 into 10 to power minus 6 فیریڈز C3 ہے 5 مائکرو فیریڈز جو کہ 3 into 10 to power minus 6 فیریڈز کے برابر تو وولٹیج ہمیں گیون ہے V is equal to 6 وولٹ تو پوچھا یہ گیا ہے کہ C3 جو کیپیسٹر ہے اس کا چارج فائنڈ کرنا ہے Q 3 فائنڈ کرنا ہے چلتے ہیں سلوشن کی طرف سب سے پہلے ہم جو دو کپیسٹرز اپس میں سیریز میں کنیکٹڈ ہیں ان کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اس ڈائیگرام میں ہمیں جو دیکھ رہے ہیں یہ دو کپیسٹرز C2 اور C3 ان دونوں کو آپس میں ایڈ کریں گے تو U بنے گا C ایکویلنٹ ایکویلنٹ بان کر دیتے ہیں اس کو ان دونوں آپ کو آپس میں اگر ایکویلنٹ سیریز کنیکشن میں جوڑیں گے اور یہ C1 ہو جائے گا یہ 6 ورڈ کا پوٹینشل ڈیفنس ہے تو یہ یہاں پہ کس طرح سے ہوگا C ایکویلنٹ ہم فائنڈ کریں گے C ایکویلنٹ 1 is ایکویل to دونوں کے پیسٹرز سیریز میں لگے ہوئے تھے تو لہٰذا یہ ہوگا C2 پلیس C3 C ایکویلنٹ is ایکویل to C ایکویلنٹ اور 5 مائکرو فیرڈ 2 uf پلیس 5 uf ایسے ہی add کر لیتے ہیں یہ ہو جائے گا 7 مائکرو فیرڈ ہمارے پاس یہ آگیا 7 مائکرو فیرڈ کا اور یہ 3 مائکرو فیرڈ اب یہ دونوں آپس میں سیریز میں کنیکٹ ہیں اور سیریز میں چارج سیم ہوتا ہے وولٹیج ڈیفنٹ ہوتے ہیں تو اس کا چارج فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں اس کو پھر اس کی ایکویلنٹ کے پیسٹنس فائنڈ کرنی پڑے گی اور پھر ہم چارج اس کا فائنڈ کریں گے تو یہ دونوں آپس میں ایس ایڈ ہوں گے 1 اپن سی ایکویلنٹ 2 is ایکویل ٹو 1 اپن سی 1 پلس equal to 1 upon 3 10 to power minus 6 plus 1 upon 7 10 to power minus 6 دو کے پیسٹنس ہیں تو اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں c equal to is equal to c 1 c equal 1 upon c 1 plus c equal 1 تو اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا اس طرح سے solve ہو جائے تو یہ زیادہ easy ہے تو ہمیں اس طرح سے solve کر رہے ہیں تو 3 multiplied by 7 3 multiplied by 7 into 10 to power minus 12 ہو جائے گا divided by دونوں add ہو جائیں گے 3 plus 7 کتنا ہو گا 10 10 to power یہ جب اوپر جائے گا اس کے یہ 2 1 کر دے گا تو c equivalent 2 جو ہے وہ ہوگی 2 point 1 micro farat کے برابر ہوگی تو students جو ہمارے پاس given circuit تھا اس کی total capacitance 2 point 1 micro farat آ رہی ہے اب ہم find کرتے ہیں کہ اس کے total charge کتنا بن رہا ہے تو charge q is equal to c v ہوتا ہے تو equivalent capacitance 2 point 1 ہے voltage ہمارے پاس 6 ہے تو total charge ہمارے پاس بن رہا ہے وہ اس طرح سے 12 point 6 بن 12 point 6 into 10 to power minus 6 coulombs total charge ہمارے پاس آ گیا ہمارے پاس total charge آ گیا ہمارے پاس ایک capacitor c1 تھا اس کے ساتھ ہم نے یہ دو capacitor جو parallel میں لگے تھے ان کو ہم نے e equivalent 1 کا نام دیا تھا تو اب یہاں پہ voltage distribute ہا جائیں گے ان دو کے پیسٹر کے اوپر یہ voltage v1 اس کے اقراس ہوں گے اور voltage v2 اس کے اقراس ہو جائیں گے یہاں سے ہم v2 voltages find کر لیتے ہیں v2 کس کے برابر ہوگا v2 is equal to جس طرح q is equal to c v اور v is equal to q upon c ہوتا ہے تو v2 کیا ہوگا charge ہمارے پاس آگئے جو کہ same ہے اور capacitance ہمارے پاس یہ والی ہوگی c equivalent 1 تو اس کے جو combination ہے یہ والا combination اس کے cross voltages ہمارے پاس آ جائیں گے بڑی آسانی سے تو total charge 2.1 microfarad ہے 2.1 into 10 to power minus 6 اور equivalent capacitance جو ہے ہم نے پہلے جو find کر لی ہے وہ ہے 7 microfarad 7 into 10 to power minus 6 تو یہ cancel ہو جائیں گے دونوں 10 کی power minus 6 تو v2 ہمارے پاس آ v2 ہوگا 2.1 divided by 7 یہ sorry یہ charge ہمارے پاس 12.6 ہے تو اس کو 12.6 کر لیتے ہیں یہ 12.6 ہے تو اس کا انصر ہوگا v2 is equal to ہمارے پاس voltage آ رہے ہے v2 is equal to 1.8 1.8 volt اچھا ابھی ہم اس سرکٹ کو دوبارہ سے ڈراغ کرتے ہیں یہ capacitor c1 اور اس کو ہم پہلی حالت میں دوبارہ ڈراغ کر لیتے یہ capacitor c2 یہ capacitor c3 تو ان دونوں capacitor کے اوپر collectively 1.8 volt آ رہے یہ پہ آ رہے 1.8 volt اور یہ پہ آ رہے 1.8 یہ 6 میں سے 1.8 نکالے جو انسر آئے وہ V1 یہاں پہ ہوگا ہمیں یہ فائنڈ نہیں کرنا تو اس لئے اس پہ ٹائم فیش نہیں کرتے ہم سے یہ پوچھا ہوا ہے کہ اس کا چارج کتنا ہے اس کے چارج کے لئے ہمیں دو چیزیں چاہیئے تھی ایک اس کے اوپر وولٹیج اور ایک اس کی پیسٹنس ہمارے پاس موجود ہی وولٹیج ہم نے فائنڈ کر لئے تو ٹوٹل وولٹیج اس سکس وولٹ یوں اپلائی کیے ہوئے تھے اب ہمارے پاس کیا ہے V2 آگیا جو کہ یہاں پہ ہے اس کو V2 کہہ لیں یہ V2 ہے V2 is equal ہم نے C3 کا چارج فائنڈ کرنا تھا جو کہ Q3 ہے Q3 is equal to C3 multiplied by V2 اگین آپ یہ بتا دیں ان دونوں کا ایکویلنٹ فائنڈ کر گے ہم نے یہاں سے وولٹیج فائنڈ کی ہیں لیکن وولٹ ان دونوں کے اوپر ڈیوائی ٹ نہیں ہوں گے سیم رہنگے کیونکہ دو سیم ٹرمینل کے بیچ کپیسٹرز آ رہے ہیں تو جو اس کے کراس ہوں گے وہ ہی اس کے کراس ہوں گے اور 1.8 وولٹ ہی ہیں تو چارج الپتر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اس کا چارج اور ہوگا اس کا چارج اور ہوگا لیکن ان دونوں کا چارج ملا کر اس چارج کیونکہ دونوں اس کے سیریز میں آ رہے ہیں تو ہم نے اس کا چارج فائنڈ کرنا ہے تو Q3 is equal to C3 multiplied by V2 ہوگا تو اس کو ہم فائنڈ کر لیتے Q3 is equal to 5 اس کی کپیسٹرز ہے 5 into 10 to power minus 6 micro farad C3 کی اور 1.8 وولٹ جو کے V2 ہیں voltages تو multiply کریں تو Q3 ہمارے پاس جو آئے گا وہ 9 into 10 to power minus 6 coulombs آئے گا یعنی Q3 is equal to 9 micro coulombs تو یہ ہمارا answer ہے چلتے ہیں next question کی طرف problem number 11.16 ہے two parallel plate capacitors A and B having capacitance of 2 micro farad and 6 pico farads are charged separately to the same potential of 120 volt now positive plate of A is connected to the negative plate of B and negative plate of A is connected to the positive plate of B find the final charge on each capacitor question ke under mistake thi 6 micro farad thah pico farad nahin tha to yem ham na yaha correction kar dhi hai ab data lick so he two two forty micro coulom charge q a hum two forty micro coulom s charge a gaya اسی طرح capacitor B جو ہے اس کا چارج ہم فائنڈ کرتے ہیں capacitor B کا جو چارج ہے وہ ہوگا CB multiplied by V اور ہوگا Q B is equal to CB ہے 6 10 to power minus 6 multiplied by 120 ہے یہیں سے continue کرتے ہیں تو QB ہمارے پاس ہوگا QB equal to 720 10 to power minus 6 coulombs یعنی QB is equal to 720 micro coulombs ہوگیا اچھا ہم نے دونوں کے پیسٹرز کا چارج فائنڈ کر لیا دونوں کے پیسٹرز کی وولٹیجز اور کیپیسٹنسز تینوں پیرامیٹرز ہمارے پاس آگے اب فردر کیس کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے دونوں کے پیسٹرز کو چارج کیا ان کے کراس وولٹیج ڈیویلپ ہوگے 120 وولٹ فل چارج ہوگے کیپیسٹر اور ایک کیپیسٹر ہمارے پاس جو C1 ہے یہ ہے CA اور یہ CB اس کے اوپر یہاں پہ چارج ہمارے پاس کے 2 40 کولمز ہے اور اسی طرح اس کی دوسری پیٹ پہ مائنس 240 کولمز چارج ہے اب یہ دونوں کیپیسٹرز ہم نے اس طرح کنیکٹ کیے ہیں کہ دونوں کی اپوزٹ پلیٹ ساپس میں کنیکٹڈ ہیں یعنی یہ مائنس 240 ہے تو اس کا جو چارج ہے ہمارے پاس 720 آ رہا ہے تو یہ پلس 720 ہوگا 720 اور یہاں پہ کیا ہوگا مائنس 720 تو چونکہ ہم نے ان کو کنیکٹ کر دیا تو ابھی یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل چارج کتنا ہو جائے گا اب یہ دونوں ایکویلیبریم میں آ جائیں گے ایکویلیبریم میں کیسے آئیں گے کہ یہ چارج اس طرف فلو ہوگا اس طرف فلو ہوگا دونوں میکس ہوں گے تو ٹوٹل چارج جو ہے ہمارا چینج ہو جائے گا تو ہم اوہرال جو لکھیں گے یعنی 720 میں سے یہاں پہ ٹوٹل گیا ہوگا مائنس 720 جو ہوگا ایکویلنٹ کر لیتے ہیں چلیں مائنس 720 پلس 240 تو ان کا ڈیفرنس ہمارے پاس کیا آ رہا ہے ان کا ڈیفرنس ہمارے پاس ہوگا 480 مائکرو کولمز جب کمبائنڈ ہمارے پاس کیپیسٹنس بنے گی تو یہ دونوں ایک ویلیبیم سٹیٹ کے اوپر آ جائیں گے اور اس مائنس میں سے پلس والا یہ چلا جائے گا تو یہ مائنس 480 مائکرو کولمز ہو جائے گا جبکہ اس کے پلس 720 میں سے مائنس 240 چل جائیں گے تو اس کا جو چارج بچے گا وہ پلس 480 مائکرو کولمز بچے گا یعنی اگر ہم کلکولیٹ کریں تو ٹوٹل چارج ہمارے پاس کیو جو ہاتا ہے وہ ہوگا کیو 2 مائنس کیو 1 تو کیو چارج ہمارے پاس آ جائے گا 720 مائنس 240 تو ہمارے پاس ٹوٹل چارج آ جائے گا 480 مائکرو کولمز یو ایف لکھتے ہیں سب کے ساتھ تو یہ ٹوٹل چارج ہمارے پاس آ جائے گا ابھی ایک اور بات یہ دونوں کے پیسٹر سی اے اور سی بی آپس میں پیرلل میں لگے ہیں اور ان کے کراس بولٹیجز ہم کیسے فائنڈ کریں گے اس کا فرمولہ ہم لکھ لیتے ہیں اور پھر ہر ایک کے کراس بولٹیجز ہم فائنڈ کریں گے دونوں کے ایک راس بولٹیجز سیم ہی ہونے ہیں ہم جسٹ فرمولہ لکھ رہے ہیں اور ہم نے دونوں کے جو دونوں کے اوپر چارج ڈیویلپ ہوا ہے یعنی ایکویلیبنیگ پہ بات جو ان دونوں کے اوپر چارج جو آیا ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اچھا یہ ٹوٹل چارج ہے دونوں کا افیکٹیو چارج لیکن اس کا ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے یعنی ابھی ہم نے فائنڈ کرنا ہے کیو اے یعنی اس کے اوپر کتنا چارج ہے اس کمبینیشن میں اور کیو بی اس کمبینیشن میں اس کا کیا کنٹریبیشن ہے تو یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم وولٹیج کی ایکویشن بناتے ہیں ہمیں آسانی رہے گی اس میں تو وولٹیج کیو اچھا ہم یہاں پہ ایزے کمبینیشن اس کو ڈیل کریں گے چارج جو ہے اگر ہم نے اس کو ایکویلنٹ کر دیا یہاں پہ ہم نے یہ ایکویلنٹ کر دیا تو چارج ہمارا کیا ہوگا کیوں ٹوٹل چارج ہمارا کیوں ہوگا اور سی جو ہوگا ہماری کیپیسٹس جو ہوگی وہ دونوں کی دونوں کا ایڈیشن سم ہوگا سی اے پلس سی بی کیوں کیونکہ دونوں پیرلل میں ایڈ ہیں تو پیرلل میں کیپیسٹس سیمپلی ایڈ ہوتے ہیں اچھا اب اگلی بات وی اے کیا ہوگا آفٹر ایکویلیبیم وی اے وی کے برابر ہوگا اور اسی طرح وی بی بی وی کے برابر ہوگا یہ وی ہے وی اے تو یہ برابر اس لئے ہوں گے کیونکہ پیرلل کمینیشن میں وولٹیج سیم رہتے ہیں وولٹیج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں وی کا ہمیں پتہ ہے وی کس کے ایکویل ہے کیونکہ اپن سی اے پلس سی بی اور بی اے کس کے برابر ہوگا کیونکہ اے اپن سی اے اسی طرح اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ بی اپن سی بی اس ایکویل ٹو بی جو کہ ہے کیو اپن سی اے پلس سی بی آپ سٹوڈنٹس اس ایکویشن میں اور اس ایکویشن میں صرف ایک چیز ہے یعنی کیو اے ہمیں معلوم نہیں ہے کیو کا ہمیں پتہ ہے وہ ہم نے فائنڈ کر لیا سی اے سی بی کوسچن میں گون ہے اسی طرح کیو بی کا پتہ نہیں ہے سی بی کا پتہ ہے کیو کا پتہ ہے اور سی اے سی بی دونوں کیو بی کو رہنے دیتے اور سی بی کو آگے لے جاتے ایکویشن کی دوسری طرف سی اے سی بی پلس کا نشان اس اب اس میں صرف ویڈیوز پٹ کرنی ہے ہمار پس دونوں کے پیسٹرز کے اوپر چارج آگیا کیو اے ایس 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 ہے 2 10 to power minus 6 multiplied by 4 80 10 to power minus 6 اور 2 microcoulomb اور 6 microcoulomb دونوں 8 ہو جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 8 microcoulomb یعنی 8 10 to power minus 6 یہ دونوں cancel ہو جائیں گے اسی طرح qb ہمارے پاس ہوگا cb ہے 6 into 10 to power minus 6 multiplied by q ہے 4 80 10 to power minus 6 divided by cacb cacb 8 6 plus 2 8 into 10 to power minus 6 اس میں سے بھی یہ cancel ہو جائے گا 4 80 upon 8 4 80 upon 8 یہ 6 سے multiply جائے گا اور یہ 2 سے multiply ہو جائے گا تو qa ہمارے پاس آ جائے گا اس کو simplify کریں solve کریں تو اس کا answer آتا ہے 120 into 10 to power minus 6 اور اس کا جو آتا ہے 360 360 qb is equal to 360 10 to power minus 6 یعنی qa is equal to 120 micro coulombs یہ گولم میں qb is equal to 360 micro coulombs تو یہ ہمارا answer ہے 120 micro coulombs اور 360 micro coulombs students video کافی لمبی ہو گئی ہے تو اب ہمارے پاس صرف 2 question بچ کے ہیں تو دو کو ہم نیکس کلاس میں انشاءاللہ solve کریں گے اور یہ چپٹر ختم ہو جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ